آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کس طرح گوگل پلی سٹورز کے بغیر اپنے موبائل کی اپس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم میرا نام ہے تار امان آپ دیکھ رہے ہیں اے یو آر چینل لیٹس ڈارٹ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہاں سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور اس کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سے اگاہ رہ سکیں اور جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک بیاک وقت پہنچ سکیں اگر آپ گوگل پلی سٹورز کرتے ہیں تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے وہ آٹو اپ ڈیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور اگر آپ آٹو اپ ڈیٹ نہیں چاہتے تو وہ خود بھی آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن گوگل پلی سٹور کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کی ساری ایپس ہیں اگر آپ نے گوگل پلی سٹور موبائل میں رکھا ہوا ہے جو گوگل ہے وہ آپ کی جو موبائل کی ایپس ہیں ان کو سکین کرتا رہتا ہے سکین صرف یہ نہیں کرتا ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ چاہیے ہوتی ہیں سکین یہ اس لیے بھی کرتا رہتا ہے کہ جو کچھ آپ ایپس میں کرتے ہیں تو وہ بھی وہ سارا کیچ کرتا رہتا ہے اگر آپ کو اس بات کا نہیں ہے یقین تو جب آپ موبائل سٹ اپ کرتے ہیں اس میں ہم سارے نیکسٹ کرتے جاتے ہیں لیکن ہم ٹرنز ان کنڈیشن کو نہیں دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ جا کے آپ ٹرنز ان کنڈیشن کو پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو گوگل ہے وہ آپ کی ایپس کو منیٹر کرے گا وہ اس وقت ہم نہیں دیکھتے ہیں زیادہ زیادہ جو یوزرز ہوتے ہیں ان کو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے پھر جو بات ہے ہم جس ایشو کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس ویڈیو ایشو کی طرف چلتے ہیں کہ اگر آپ نے موبائل کی ایپس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو گوگل پلے سٹور اچھی چائس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے موبائل کے لیے وہ ایپس ریکومنڈ کرتا ہے یا وہ ایپس اپ ڈیٹ کرتا ہے جو آپ کے موبائل کو سپورٹ کرتی ہیں اگر آپ گوگل پلے سٹور کے بغیر ایپس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو میں یہ آپ کو ڈسکلیمبر دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ایپ آپ کی موبائل کو سپورٹ نہ کرے ہو سکتا ہے اگر آپ وہ ایپ اپ ڈیٹ کریں تو وہ کریش کر جائے اور اپ ڈیٹ نہ ہو تو یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں گوگل پلے سٹور اس وجہ سے بھی اچھی چیز ہے کیونکہ وہ ایپ اپ ڈیٹ کرتا ہے جو آپ کے موبائل کے ساتھ کمپیٹیبل ہے ہمارے پاس آج تین طریقے ہیں دو ویب سائٹس ہیں اور ایک ایپ کا نام ہے کس طرح اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں جو ایپ ہیں تو جو ہمارے پاس ایپ ہے اس ایپ کا نام ہے اپی کے پیور اس ایپ کی مدد سے آپ کسی بھی جو آپ کے موبائل میں ایپ انسٹالڈ ہے اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی مدد سے کوئی بھی ایپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور انسٹال بھی کر سکتے ہیں تو یہ کس طرح کام کرتا ہے آپ اس کو اپن کر لیتے ہیں تو اس کا جو لے اوٹ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے تین ٹیپس بنے ہوئے ہوتے ہیں فیچر ڈسکورڈ اور کٹیگریز جو بھی ایپ آپ نے سائچ کرنی ہوئی تو یہ یہاں سے یہ سائچ والا بٹن بنا ہے آپ یہاں سے سائچ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تین جو لائنز بنی رہی آپ ان پر کلک کر دیں گے تو یہ اپ ڈیٹس آ جائیں گے جو جو موپائل میں اپ ڈیٹس اویلیبل ہیں میرے پاس مسینجر فائر فارکس نوٹس فاسٹ فائنڈر گوگل پلے سٹور لینس ڈسٹارشن کیم سکینر یہ ساری اپ ڈیٹس میرے پاس آ رہی ہیں ایپی کے پیور کی اپ ہے اس میں جو زیادہ چار اپس وہ بیٹا والی ہوتی وہاں پہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہاں پہ فل اپ نہیں ہوتی جیسے گوگل پلے سٹور میں ہوتی ہے یہاں سے آپ اپ انسٹال پوری کر دیتے ہیں کوئی اپ ڈیٹس کا چک کرنی ہوتی ہے پہ آپ نے پہلے اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس کرنی ہوتی ہے پھر وہ اپ ڈیٹس اپن ہوتی ہے پھر وہ اپ سے انسٹال ہو جاتی ہیں تو آپ جلتے ہیں دوسری طریقے کی جانے آپ نے کوئی بھی براؤزر اپن کر لینا ہے جو میرا براؤزر ہے آپ پہلا مینی میں اس کو اپن کر لیتا ہوں جب میں نے آپ پہلا مینی اپن کی ہے جاں جا کے میں آپ ٹائپ کروں گا جو ویب سائٹ سے ہیں جو پہلی ویب سائٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اینڈرائیڈ اپٹ کی تفری منس پہ کلک کر دیا اس ویب سائٹ کا فائدہ ہے آپ کو وہ چیزیں بتاتی ہے جو ان سب سے چیزیں بتاتی ہے ایپس کی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں تو یہ جو ساری ایپس یہ ہمیں دکھا رہا ہے یہ لیٹسٹلی جو ان کا نیا ورجن ہے اس پہ جو اپلوڈ ہوئی بھی ہیں تو آپ یہاں سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کونسی ایسی ایپ جو میرے موبائل میں انسٹالڈ ہے پھر میں یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا اور پھر میں اپی کے کو انسٹال کر لوں گا بہت ساری پیڈ ایپس مل جاتی ہیں جو کہ گوگل پلے سٹور میں آپ کو پی کیسے دے کے حاصل کرنے پڑتی ہیں فر اگزمپل میں یہاں سے انسٹاگرام کو کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کس طرح ایپس کو انسٹال کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل بتائے گا یہ ورجن ڈیٹیل بتائے گا کب یہ اپلوڈ ہوئی ہے یہ دکھائے گا ساتھ فریوری کو یہ اپلوڈ ہوئی ہے میں ڈاؤن لوڈ اپک اے پہ کلک کر دوں گا اور جو ہماری ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی خود انسٹال نہیں ہوگی آپ نے اس کو خود انسٹال کرنا ہوگا جب اس کی اے پی کے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کا پتہ چل جائے گا کہ جو اے پی کے ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکی اب آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہو گیا جس میں آپ اے پی کے کی مدد سے جو ایپ ہے اس کو انسٹال کرتے ہیں اب چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے اے پی کے میرے اے پی کے میرے ڈاٹ کام یہ جو بھی سائٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ان کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ایزیلی ان کو بروز کر سکتے ہیں تو دوسری سائٹ جب اوپن ہوگی تو اس سائٹس کا جو لے آؤٹ ہے وہ بھی اسی سائٹ کی طرح ہے یہ بھی آپ کو بتائے گا کہ جو لیٹسٹ ایپس ہیں وہ کونسی اپلوڈ ہوئی وی ہیں سائٹ پہ تو آپ وہاں سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو یہ آٹھ فروری کی بتا رہا ہے اپلوڈ ہوئی وی ہیں یہ پھر سات فروری پھر چھے فروری اس طرح یہ ترح آپ یہاں سے بھی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سک کرتے ہیں تو جو ہماری انسٹاگرام کی ایپ ہے وہ ہوگی یہ ڈاؤن لوڈ یہ میں آپ کو ایک منٹ میں دکھاتا ہوں کہ آپ انسٹال کس طرح کریں گے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ آپ اس ویب سائٹ سے کس طرح کوئی بھی ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے کوئی ایک ایپ سیلٹ کر لوں گا جو پھر میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح انسٹال ہوگی یہ فائر فاکس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ ویب سائٹ آپ کے انٹرنیٹ پر ڈپینڈ کر کرے گی کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ ہے تو وہ جلدی لوڈ ہو جائے گی ای آر ایم سکسٹی فور والی چلے گی اگر آپ کا تھرٹی ڈو بیٹ کا ہے تو اس میں ایٹی سکس والی چلے گی اگر آپ کا سمپل ای آر ایم ہے تو اس میں ای آر ایم والی چلے گی تو ہم ای آر ایم والی ایپ پر کلک کر دیتے ہیں یہ اب نیچے ساری ڈیٹیل اس کی بتا دے گا کہ یہ ورجن ایس ایپ کا اتنا اس کا سائز ہے منیمم یہ کون سا انڈرائٹ کا ورجن سپورٹ کرت ہے نیچے ڈاؤنلوڈ اپکے آ جائے گا کھو گا ساتھ ویریفائیڈ سیف ٹو انسٹال یہاں سے ہم ڈاؤنلوڈ اپکے پر کلک کر دیں گے تو یہ سٹارٹنگ ڈاؤنلوڈ آگئے ہمارے پاس کوئی بھی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی اپ انسٹال کرنی ہے تو آپ اپکے میررر یوز کریں یا اپکے پر یوز کریں اس میں آپ کو اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میں ایسی ویڈیوز ریگولرلی ہر روز لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل والا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں کیونکہ پھر جب میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ سب سے پہلے آپ کو مصول ہو جائے گی سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے گی ایک بونس ٹپ بتا دیتا ہوں ایک اور ویب سائٹ بتا دیتا ہوں جو میں پہلے آپ کو بتا چ اپ کے پیور کی جو ایپ ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے موبائل میں ایپس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ایک سپریٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کروں تو آپ اپ کے پیور کی ویب سائٹ سے بھی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا کہ آپ نے جو موبائل کا براؤزر ہے اس کی اڈریس باہر میں جا کے یہ ٹائپ کرنے اپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ اوپر تین ڈ یہاں پہ کوئی بھی ایپ سرچ کر سکتے ہیں جو آپ پلے سٹور میں ملے گی وہ آپ کو ایپ یہاں بھی مل جائے گی یہ دیکھیں سمپل آرہی ہیں یہ ایپس آرہی ہیں یہ گیمز آرہی ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی ایپ گیم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ایپس آپ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ اپ کے فارمیٹ میں ہوگی اور آپ ان کو انسٹال کس طرح کریں گے اپ کے جو فائل ہیں ان کو انسٹال کرنے کے لیے جو سیٹنگ میں جا کے پہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے اس کو انیبل کر لینا ہے آپ نے جانا ہے سیٹنگز میں پھر یہاں سے آپ نے آ جانا ہے سیکیورٹی والی ٹیب میں جب آپ سیکیورٹی والی ٹیب میں آ جائیں گے تو آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے یہاں پہ کوگا ان ناؤن سورسز یہ آپ کا بائی ڈیفارڈ جو ہوتے ہیں انڈرائیڈ کے وجہ میں ڈیشیبل ہوتا ہے جب آپ اس کو انیبل کریں گے تو آپ کو یہ دے گا آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے پھر میں اب آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ جو آپ نے ایپس ڈا� انسٹال کس طرح کرنا ہے میں یہاں سے پھر میں انسٹاگرام پہ کلک کر دیتا ہوں آپ کی ایپ انسٹال اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں میں انسٹال پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ جو انسٹاگرام کی ایپ ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ انسٹال ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی کنفیوجن ہے کوئی بھی پرشانی پیش آ رہی ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پو پوچھ سکتے ہیں اور میرے فیس بک گروپ کو جان کرنا بلکل نہ بھولئے گا گروپ میں اگر آپ جان کریں گے مجھے تو مجھے پتہ چل جائے گا جلدی ہی آپ کا کوئی مسئلہ ہوا تھا آپ وہاں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو جب تک یہ ایپ انسٹال ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کی جو ایپ ہے وہ انسٹال ہو گئی ہے ایپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں گوگل پلے سٹور اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو اگر آپ گوگل پلے سٹور یوز نہیں کرنا چاہ تو آپ کے جو موبائل ہے اس میں وہ جگہ ہی کھا رہا ہے تو آپ اگر اس کو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری ایپس میں آئے تو وہ کس طرح آپ کریں گے ڈیسیبل وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ میرے چینل کو اگلی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس ویڈیو میں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگی تو آپ اس ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں عطا اور امان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں